ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہماری ایوری ڈیوی کی اس نئی وڈیو میں ناظرین آج اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردی سے بچانے کے لئے اپنی مرگیوں کو میں کونسی چیزیں کھلا رہا ہوں یا کیا چیز ان کو نہ دیتا ہوں تاکہ یہ سردی سے بچ سکیں تو ابھی ان دنوں میں کافی سردی رہی ہے پچھلے دس پندرہ دن بڑی شدید قسم کے سردی رہی ہے ٹمپریچر صبح سیری کے ٹائم پہ تقریباً سنگل ڈیجٹ میں بھی بلکہ زیرو کے قریب آ جاتا تھا ایک دو یا تین ڈگری تک ٹمپریچر رہا ہے تو باہر ٹین کی چھت ہے اس کی تو اس میں ایک تو میں نے پلاسٹک کور لگا کے اس کو کور کیا ہوا ہے جیسا میں نے پچھلی وڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا سیکنڈلی ناظرین اس کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک یا دو دن مرویوں کو صبح کہوہ پلانا ہے پتی کا جو کہوہ یا بلک ٹی ہے وہ بنا کے مرویوں کو پلانی ہے تو ناظرین آج میں نے صبح ان کو وہی کہوہ پلایا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو خوراک ان کو کھلا کے تو پانی باہر نکال دیں کم از کم کو دس بارہ گھنٹے انہوں نے پانی نہ پیا ہو تو جب یہ پانی نہیں پییں گے تو صبح تک ان کو بڑی شدید قسم کی پیاس لگی ہوگی تو صبح اٹھ کے یہ کہوہ بنا کے ان کو تو آپ نے پلا دینا ہے یہ فوراں دس پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی جتنے آپ کے برڈز ہوں گے وہ سارے کے سارے کہوہ پی لیں گے اور کہوہ چونکہ سردی سے بچانے میں مددگار ہے اس لیے اس سے ان کو سردی میں بچانے میں مدد ملتی ہے کہوے کے علاوہ کچھ لوگ مروی ہانو والے جنہوں نے شیڈز بنائے ہوتے ہیں کنٹرال شیڈز یا دوسرے وہ لوگ ان کو گڑ بھی کوٹ کے یا پیس کے ان کو کھلاتے ہیں چونکہ گڑ گرم ہوتا ہے سردی سے بچنے میں مدد کرتا ہے وہ بھی ان کو کھلایا جاتا ہے اوکیجنلی چند دنوں کے بعد لیکن وہ میں نے ابھی نہیں کیا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ان کو کعوہ پلایا ہے کافی انہوں نے پی لیا ہے کچھ ابھی بچا ہوا پڑا ہے میرے پاس یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو جنہوں نے یہ دبے میں کعوہ تھا بھرا ہوا تھا میں نے دونوں پنجرے کی سائیڈز پہ تھوڑا تھوڑا کعوہ ان کو وقتاں فوقتاں میں ڈالتا گیا ہوں جب اگلا پی لیتے تھے تو میں ان کو اور کعوہ ڈال دیتا تھا تو ایک سائیڈ پہ میرا حیلہ انہوں نے بلکل پی لیا ہے دوسری سائیڈ کو بھی چیک کرتے ہیں اور اگر جس سائیڈ پہ ہتم ہوا اس سائیڈ پہ ہم دوبارہ کعوہ ڈال دیں گے جنہ حضرین اس سائیڈ پہ یہ برطن میں تھوڑا سا کعوہ بھی پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کعوہ پی لیا ہے اگر ان کو اور پیاس لگی ہوتی تو انہوں نے یہ بھی پی لینا تھا اب ان کو پانی کی فورم ضرورت نہیں ہے دو تین گھنٹے ان کے نکل جائیں گے پانی ان کو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ مرگیوں کی تداد ہے چونکہ مرگیاں مرنے کے بعد کافی تداد ان کی کم ہو گئی تھی تو اب یہی رہ گئے ہیں اور یہ ایک دفعہ بیماری لگنے کے بعد ان کے ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں اب ان کو ہراغ تو کھلا رہا ہوں لیکن یہ مرگیاں پوری طرح بھی انڈے نہیں دے رہی ہیں اس طرف مرگیوں کی انڈے نہ ہونے کے برابر ہی ہیں یہ ٹوٹلی مجھوی اپنے پاس سے پڑ رہی ہیں مرگیاں اس سائیڈ والی اور آگ بین کو کافی کھلانی ہوتی ہے اور یہ برڈز اس سائیڈ والی انڈے بھی کوئی نہیں دے رہے وہ دوسری سائیڈ پہ بھی چلتے ہیں یہ ابھی صبح ابلے ہوئے چاول پڑے تھے تو میں نے ان کو ڈالے ہیں یہ کچھ انہوں نے کھائے ہیں باقی چھوڑ دیئے ہیں شام تک اب انہوں نے یہی کھانے ہیں مناظرین یہ میں نے بھلب لگایا ہوا ہے یہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھلب لگایا ہوا تھا سردی سے بچانے کے لئے آپ نے ایک کوئی بیس تیس وارٹ کا یا پچاس وارٹ کا ایک بھلب اندر لگا لینا ہے اور بھلب ایل ایڈی لائٹ نہیں لگانی ہے آپ نے آپ نے لائٹ وہ لگانی ہے جس کی ہیٹ ملے برڈز کو کیونکہ جو ایل ایڈی بھلب آپ لگاتے ہیں اس کی روشنی تو بہت زیادہ ہوتی ہے بجلی بھی وہ بڑی بچا جاتا ہے لیکن وہ ہیٹ پروڈیوس نہیں کرتا تو یہ اس کا ہولڈر ہراب ہوا ہوا ہے دو راتیں ایسے گزر گئی ہیں کل میں بھلب چینج کیا میں نے وہ بھی ہراب ہو چکا تھا تو اسے نہیں بھلبان نہیں ہوا آج میں اس کا ہولڈر بھی لا کے تو اس میں چینج کروں گا ہولڈر اس کا پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھلب جل جائے گا اور ان کو اندر رات کو ہیٹ ملتی رہے گی اب ہم دوسری سائیڈ پہ چلتے ہیں جناظرین یہ دیکھیں کعوہ تھوڑا رہ گیا اس میں میں اور کعوہ ڈال دیتا ہوں انہوں نے سارا پی لیا تھا یہ جو تھوڑا سارا رہ گیا تھا میں نے ان کو یہ بھی ڈال دیا ہے یہ برڈز میرے ساتھ کافی حد تک منوس ہیں تو میں جب آتا ہوں تو یہ ایک دم سامنے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں میرے ہاتھوں پہ آگے پیچھے یہ اب میں نے ہراک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے تو یہ ہاتھوں میں ٹھونگے مارنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کعوہ پی رہے ہیں اب جو فوری پرابلم آ رہی ہے مجھے ان کو مینج کرنے میں برڈز کو وہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ نیچے سے گیلا ہو چکا ہے پھنجرہ آگے سے اندر کوئی تین تین یا چار چار فٹ اس کا جو بورا ہے برادہ ہے وہ فوراں چینج کرنے والا ہے میں نے ایک بوری توڑا لا کے رکھا ہوا ہے یہ میں نے توڑا لا کے رکھا ہوا ہے اس کا لیکن یہ کافی دنوں سے میں دھوپ نہیں لگی نہ دھوپ لگی ہے نہ خوشکی ہوئی ہے کہ یہ تھوڑا سا خوشک ہو اور میں اس کو نیچے سے صاف کر کے کٹھا کر کے کسی پلاسٹک بیگ یا پولی تین بیگ میں ڈال کے رکھوں اور خوشک برادہ اس کے اندر ڈالوں پیچھے سے جو جو پھنجرہ ہے اس میں بورا خوشک تھا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی تھوڑا مویسچر آگیا ہے اور مویسچر آنا پیروں میں مرگیوں کے لیے بڑا حطرناک ہے مرگیوں کے لیے مویسچر نہیں آنا چاہیے نیچے سے اگر ان کے پیر خوشک رہیں گے تو یہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے لیکن اگر ان کے پیر نیچے سے گیلے ہو گئے تو پھر ان کو ٹھیک رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا پہلے ہی میں نے کافی نقصان اٹھایا ہے مرگیاں بہت ساری میری مر گئی تھی شروع میں میرے پاس تھرٹی ون یا تھرٹی ٹو برڈز تھے میں نے کوئی ٹوانٹی ٹو اور ایڈ کیے تقریباً ففٹی فائیو ہو گئے لیکن آلموسٹ جو تھے ان کی وہ اس میں سے لاؤس ہو گیا ان کا وہ مر گئے ہیں تو اس کی وجہ سے میں مزید لاؤس بیر نہیں کرنا چاہتا ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا چاہتا میں کوشش کروں گا کہ آج دھوپ ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کلاوڈز ہیں اور منڈے ٹیوزڈے کو کافی رین ہے تو میں کوشش کروں گا اس سے پہلے پہلے میں ان کا جو پیروں میں جو بورا ہے وہ خشکی کر دوں خشک بورا ڈال دوں تاکہ ان کے پیر تو کم اس کم خشک رہ سکیں اگر پیر ان کا خشک رہیں گے تو پھر یہ مرگیاں آپ ان کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بلب نہیں لگایا ہوا میں نے اس سائیڈ پہ بلب اس لیے نہیں لگایا کہ دونوں پنجروں کے درمیان میں جالی ہے وہ جو اس سائیڈ پہ بلب لگا ہوا ہے وہی بلب اسی کی ہیٹ جو ہے اس سائیڈ پہ آ جاتی ہے کیونکہ یہ ٹونٹی فائیو کے آراؤنڈ برڈز ہیں ان کی اپنی بھی ایک ہیٹ ہوتی ہے تو جب یہ پلاسٹک بیگ سے جالی کو بند کر دیا جاتا ہے باہر پرانی بوریاں ہم لٹکا دیتے ہیں تو اس سے ان کی اپنی ہیٹ بھی اندر ہی ہوتی ہے اور بلب کی جتنی بھی ہیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے اس لیے اس کو اس سائیڈ پہ علیہ دا سے بلب لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں کھڑا ہوں یہ برڈز ہیں میرے بالکل پاس آ کے میرے پاس آ کے تو یہ جو کعوے کی پتی ہے اب اس کو کھانا شروع ہو گئے ہیں ہراک میں نے صبح ان کو ڈال دی تھی وہ ہراک انہوں نے کھالی ہے اب میں دوبارہ ان کو انشاءاللہ کوئی شام کو مغرب کے وقت آلموسٹ پانچ ساڑے پانچ بجے ہراک ڈالوں گا ہراک ڈالے ہو ابھی مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آج کل چھٹیاں ہیں تو سردی میں لیٹ ہی اٹھ رہے ہیں اور ان کو لیٹ ہی ہراک ڈالی جا رہی ہے تو صبح کی ہراک ذرا لیٹ ڈالی جاتی ہے شام کی پانچ ساڑے پانچ ڈال نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد ندیرہ ہو جاتا ہے تو اگر یہ رات کا جو سپین ہے ان کا ہراک کا وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے صبح ہراک دس بجے دس بجے ہراک صبح دی جاتی ہے اور شام کی ہراک پانچ بجے تقریبا سات گھنٹے کا فرق ہوتا ہے لیکن رات کو جو ہراک شام کو دی جاتی ہے پانچ بجے اس کے بعد صبح اگلی ہراک صبح دس بجے دی جاتی ہے تو اس میں تقریبا سولہ سترہ گھنٹے کا جو گیپ ہے وہ آ جاتا ہے تو رات کا جو گیپ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ان کی ہراک کا اس لیے ان کی روٹین میں تھوڑی ڈسٹربنس آ رہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے برڈز میرے ہیلڈی ہیں اب کل میں ان کو پینڈال ڈرابس جو ہیں وہ پلاؤں گا پانی میں اور اس کا یہی طریقہ ہوگا صبح میں پہلے ان کا شام کو کوئی پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے ہوراک دیتے وقت ان کا پانی میں نکال کے باہر رکھ دوں گا صبح تقریباً دس بجے تک سولہ سترہ گھنٹے کا گیپ ہو جائے گا صبح میں ان کو ہوراک کھلاؤں گا اور ساتھ ہی وہ پینڈال ڈرابس جو ہیں ریڈ کلر کے ہوتے ہیں وہ میں ہلکے نیم گرم یا تازے پانی میں ملا کے ان کو دے دوں گا سردی سے ان کو بچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رات کو آپ پانی باہر نکال دیا کریں کیونکہ ساری رات پانی باہر پڑا ہوا تھنڈ کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے صبح اٹھ کے جب برڈز اس کو پیتے ہیں تھنڈے پانی کو تو بڑی جلدی بیمار ہو جاتی ہیں میں رات کو پانی باہر نکال کے رکھ دیتا ہوں اور صبح اٹھ کے یا تھوڑا نیم گرم یا تازہ پانی ان کو میں ڈالتا ہوں جس کی وجہ سے برڈز کو ہیلڈی رکھنے میں مدد ملتی ہے اور وہ بیمار بھی نہیں ہوتے صرف ان کی نیچے سے صفائی کرنے کی اب ٹینشن ہے مجھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جس دن دو یا تین دفعہ دھوپ مسلسل دو تین دن لگ گئی تو ساتھ ہی یہ اس قابل تھوڑا خوشک ہو جائے گا کہ اس کو میں نیچے سے ہٹا کے تو نیا خوشک بورا اس پر ڈال سکوں گا تو پانی کو نیم گرم کر کے یا تازہ پانی صبح ضرور ڈالا کریں ان کو کیونکہ اگر تھنڈا پانی یہ پییں گے تو انسان کی طرح یہ بھی سردی میں تھنڈے پانی سے بیمار ہو جائیں گے اور میں تو پہلے ہی کافی نقصان اٹھا چکا ہوں میں مزید نقصان نہیں اٹھانا چاہتا نظرین یہ دیکھیں یہ نیچے بورا جو ہے یہ جم کے کیچڑ کی شکل احتیار کر چکا ہے اسی کی ٹینشن ہے مجھے میں نہیں چاہتا کہ برڈز حراب ہوں یا ہمارے چھت میں اس کی وجہ سے نمی یا سل یعنی مویسچر آ جائے میں فوری طور پر اس کو ہٹانا چاہ رہا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ کس دن یہ ہٹانے کا ٹائم ملتا ہے آج یہ برڈز کو سردی سے بچانے کی ٹپس تھیں جو میں نے آپ کو دی ہیں اس ویڈیو میں ابھی باقی تو میں سارے کام کر رہا ہوں صرف یہ نیچے سے خوشکی والا کام جو ہے بورا ہٹا کے نیا بورا ڈالنے والا کام مجھ سے نہیں کیا جا رہا اس کی وجہ کہ دھوپ نہیں لگ رہی اور مویسچر اور تھنڈ بہت زیادہ ہے گیس وغیرہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے گرم پانی بھی نہیں ملتا تو جیسے ہی میں کل صبح اٹھ کے پینل ڈال ڈرابس ان کو دوں گا وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تک کے لیے میری ویڈیو یہی تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی آہر میں دوبارہ درہوست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں نیز اس ویڈیو کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں ناظرین اس ویڈیو کو پہلے ایک گھنٹے میں ایک سو لائکس ہونے چاہیے تاکہ یہ ویڈیو یوٹیوب کے الگوریتم میں آ جائے اور چلنی شروع ہو جائے تو کانلی اس کو لائک ضرور کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اور ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ وہ بھی لائک کر دیں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ